بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسرخان اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس قسم کی آفر کے حوالے سے ہے کہ جہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو چیز اٹریک کرے گی نمبر ون نمبر ٹو ابھی اس کے لاؤنچ ہونے میں تقریبا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بارہ دن ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ویزا لاؤنچ ہو رہا ہے نو اکتوبر دو ہزار تئیس کو تو اس حساب سے ابھی ٹائم ہمارے پاس موجود ہے ابھی آج تقریبا تقریبا کوئی انتیس سکٹمبر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم موجود ہے اچھا اب گزارش یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور یہ ویزا کیا ہے اور یہ کیوں آسانی سے مل سکتا ہے چارم کیا ہے کیا ہونے والا ہے اور آپ کے پاس ادر آپشنز کیا ہیں یہ تمام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو نیوزیلینڈ ہے وہ تین چار کٹیگری ہیں بہت زیادہ کام کر رہا ہے تو پہلے ہم تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ایک یہ ہے کہ ورک ویزا ہے اور ورک ویزا کے علاوہ یہ سکنڈ ورک ویزا کہلاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ سوڈنٹ ویزا ہے اس کے علاوہ ویزیٹر ویزا ہے ٹیورسٹ ویزا بھی اسی کٹیگری میں آئے گا اور سیزنل ورک ویزا ہے اب اس میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں پہلے ہی میں آپ کو خرچے کے بارے میں انفارم کر دوں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں جو ہماری کمپنی اس میں اپنا نام رکھتی ہے ایک مقام رکھتی ہے پاکستان کے اندر اس میں ورک ویزا ہے اور ورک ویزا جو ہے کیونکہ ہم لائسنسڈ ہیں ورک ویزا کے حوالے سے تو اس میں اس کی جو فیس میں نے دیکھی ہے وہ ہے ساڑھے سات سو ڈالر نیوزیلینڈ ڈالر اس کے علاوہ جو سوڈنٹ ویزا کی فیس دیکھی ہے جو لوگ سوڈنٹ ویزا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے 375 ڈالر اور جو میں نے ویزیلٹ ویزا کی فیس دیکھی ہے وہ ہے 211 ڈالر اس کے علاوہ جو سیزنل ورک ویزا ہے اس کی بھی فیس 365 ڈالر ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ہے یہ 9 اکتوبر کو سٹارٹ ہوگا ورک ویزا کے میں بات کروں گا باقی ویزا میں کبھی کور نہیں کر سکتا ایک ہی پوائنٹ پر رہیں گے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ورک ویزا ان نیوزیلینڈ اب اس کے اندر جو جب جو سروس پاکستان سے ہوگی وہ ہماری آفس کرے گی اور پاکستان سے جتنے بھی ڈاکومنٹیشن آپ کی ہے وہ ہماری ہی آفس کرے گی اس میں آپ کو کوئی ہم تکلیف نہیں دیں گے آپ نے دماغ نہیں لگانا آپ کا تمام چیزیں ہمارے آفس سے ہوتی جائیں گی نمبر ایک نمبر ٹو جو کنسلٹنٹ یا جو لائر کہتے ہیں جو لائر وہاں سے کرے گا اس کام کو تو اس کی بھی فیس ہے یہاں پر کیونکہ نارملی جو ہم کام کرتے ہیں کینیڈا کے حوالے سے یا یورپ کے حوالے سے یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم نارملی جو وہاں کی کنسلٹنسی ہے اس کو ہم پے نہیں کر رہے ہوتے اور نہ ہم آپ سے لے رہے ہوتے ہیں اور صرف آپ ہماری کنسلٹنسی پے کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے واضح طور پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ تقریباً دو سے تین ہزار ڈالر اس کا خرچ آئے گا تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بچا نہیں پاؤں گا اور یہ خرچہ آپ کو وہ کروائیں گے اوگے یہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ جو ویزا ابھی آ رہا ہے اس میں چارم کیا ہے چارم یہ ہے کہ یہ ویزا سیدھا پی آر میں جا رہا ہے یعنی کہ اگر آپ ورک ویزا میں چلے جاتے ہیں تو اس نے دیفنیٹلی جو ہے وہ پی آر میں کنورٹ ہونا ہے یہ بات بھی ہمیں بتا دی گئی ہے اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں اور خصوصی بات کیا ہے تو وہ ہے ایج ریمٹ جو کہ پچپن سال تک کی ایج ریمٹ ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ اپرچنوٹی کو میکسمایز کرنا ہے زیادہ لوگوں کو لینا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ پینتیس سال اٹھارہ سے پینتیس سال جس طرح عرب میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ بہت جگہ پہ ہوتا ہم لڑتے بھی جگڑتے بھی ہیں اور میرا دنیا بھر میں گھومنے کا اور مطلب بھی کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ آفیس میں نہیں ہوتے اب آفیس میں جب اگر میں ہوں گا نا تو سمجھ دے میں کام نہیں کر رہا ہوں میں آرام کر رہا ہوں کیونکہ میرے کام کی نویت جو ہے وہ دردر گھومنا ہے آپ لوگوں کے لیے جوب تلاش کرنا ہے ریکروٹمنٹ کمپنیز کے پاس جانا ہے کمپنیز میں جانا ہے ایچ آر سے ریکویسٹ کرنی ہے کہیں سے ایک ویزاوی میں جاتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ کام تو ہوا دن زائیہ نہیں ہوا تو اس لیے مجھے گھومنے دیجئے مجھے جانے دیجئے اور گرمی ہو کہیں سردی ہو کہیں برف ہو کہیں پچپن ڈگری ہو کوئی بات نہیں ہم آپ کے لیے گرمی کو بھی برف کو بھی برداشت کر لیں گے یہاں پر جو اپرچونٹی ہے جو اچھی چیز ہے اس میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمپنیز آفر کر رہی ہیں فری فوٹ فری اکومنڈیشن رہائش فری ائر ٹکٹ اور ویزا کاسٹ بھی یہاں پر آپ کو جو ساڑھے سا سو ڈالر ہے وہ کمپنی پہ آ جائے گی اس قسم کی پیکجز یہ سپانسر کر رہی ہے گورنمنٹ اس کمپنی کو یعنی کہ خرچہ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا فری تو فری کے اوپر بھی خرچہ ہوتا ہے ٹکٹ بھی خریدا جائے گا ٹھیک ہے اور جو ویزا فیس وہ بھی ادا کی جائے گی لیکن گورنمنٹ امپلائر کے ذریعے کروائے گی تو آپ کے اوپر خرچہ نہیں آئے گا اگر آپ سکلڈ ورکر قابل پرار پائے اب آپ کہتے ہیں کہ میں قابل ہو کے نہیں ہوں تو اس کے لئے گزارش یہ ہے کہ ایک بات آپ دماغ میں رکھیے گا کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام جو نا آپ جس طریقے سے میں دیکھتا بھی ہوں واز وقت کوئی کلپ وغیرہ میں دیکھ لیتا ہوں واز وقت تو آپ ایک دم سے سپیڈ سے آتے ہیں آفس میں آتے ہیں سی وی پھیکتے ہیں بولتے ہیں کہ جی بتاؤ میں ملیجیبل ہوں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یونکہ جس سٹاف کو آپ نے اس توقع کے ساتھ سمان دے دیا سارا ایک دم سے سارا بندل اس پر پھیک دیا وہ بکنگ آفس ہے اس نے کیا ایک دم سے سارے کام چھوڑ کر آپ کی آسیسمنٹ شروع کر دے گا وہ جو ہزاروں کام لے کے بیٹھا بکنگ بکنگ کر رہا ہے وہاں پر وہ ہاں آپ کہتے ہیں کہ پھر میں گا کروں مجھے تو آسیسمنٹ کروانی ہے آپ کے ایرنگ آسیسمنٹ کروانی ہے وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنی سی وی جمع کروانی ہے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے نہیں ہوگا سارا آفس سارے کام چھوڑ دے گا اور آپ کو شروع ہو جائے آپ اپنی سی وی دیں گے اس سی وی کے اوپر جو مخصوص ٹیم ہے جو امیگریشن کی ٹیم ہے جس کا کام کاؤنٹر پر بیٹھ کے فون سننا نہیں ہے نہ ہی آپ کے لیے گیٹ کھول کر آپ سے فورا جی فرمائیے والا کام نہیں ہے وہ ذہن لگا کر آپ کے سی وی کے اوپر پوری آسیسمنٹ ریپورٹ تیار کرتے ہیں دو دن لیں گے وہ مجھے دیں گے میں اس کو آسیسمنٹ کی ریپورٹ اور آپ کی سی وی کو دیکھتے ہوئے یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں کے نہیں ہیں اگر ہیں تو آپ سے بات کی جائے اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کو پلان بی پلان سی پلان ڈی دیا جائے یہ ورکنگ تقریبا تقریبا تین دن لے لیتی ہے جس کے لیے آپ تین گھنٹے دینے کو تیار نہیں ہوتے اس میں سارے فیکٹرز کو جوڑا جاتا ہے جو معلومات ہمیں بس نہیں ہوتی آپ سے لے جاتی ہے اور آپ وہ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد کیونکہ آپ آپ کی فیملی تمام لوگ اس اسسمنٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں ہم اس کو منس نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے اپنی اسسمنٹ کروانی ہو تو فالو کیجئے گا طریقے کو اور طریقہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹ دیجئے اور اس کے بعد اپنی انرولمنٹ کروائیے ریجسٹریشن کروائیے اور اس کے بعد تقریب انتی ہے قریباً تین دن کا ہمیں ٹائم دیجئے تاکہ آپ کی سی وی کے اوپر پروپر کام اب یہاں پر یہ جو پورا پروگرام ہے یہ ہے پوائنٹ بیس اور اس پوائنٹ بیس کے اندر سب سے پہلے اہمیت ہے اکیپیشن کی اکیپیشن آپ کا پیشہ اور آپ کے پیشہ کے حساب سے جو آپ کے اکسپیرینس ہے وہ بڑی اہمیت کہاں مل رہے یعنی کہ اگر آپ کے چھ سال اکسپیرینس ہے آپ کو چھ پوائنٹ ملیں گے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر الیجبل ہونا ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل چھ پوائنٹ ہونے چاہیے صرف چھ پوائنٹ کے اوپر جاب مل رہی ہے صرف چھ پوائنٹ اور وہ چھ پوائنٹ آپ ملٹپل جگہ سے بھی لے سکتے ہیں ٹک ہو گیا اچھا آپ کہتے ہیں کہ میرا اکسپیرینس تو پانچ سال کا ہے تو پانچ پوائنٹ مل جائیں گے آپ کا اکسپیرینس چار سال کا ہے چار پوائنٹ مل جائیں گے آپ کا اکسپیرینس دو سال کا ہے آپ کو تین پوائنٹ مل جائیں گے دو سال اکسپیرینس پر بھی دو پوائنٹ ہے اور ایک سال اکسپیرینس پر بھی ایک پوائنٹ مل جائے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پی ایج جو ڈگری ہے اس پر کوئی پوائنٹ ملتے ہیں جی ملتے ہیں پی ایج جی اگر آپ نے کی ہے تو چھے پوائنٹ پورے پورے مل جائیں گے مطلب پی ایج جی والا تو پار ہے ماسٹر ڈگری ہے تو پانچ پوائنٹ بیچلرز آنر کیا ہوئے تو چار پوائنٹ اور اگر بیچلر کیا ہوئے نارمل تو اس کے تین پوائنٹ ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو جوب آفر ہوئی ہے اگر یہاں کو کمی ہے تو تو پھر آپ اپنی آفر لیٹر کی سیلری کو پڑھار کو جکر لیجئے اگر وہ 88.98 ہے یہ ویب سیٹ پر آف پڑھ سکتے ہیں کوئی پوائنٹ بھی مشکل نہیں ہے تو چھے پوائنٹ مل جائیں گے اگر فٹی نائن پوائنٹ تھریٹو ہے تو چار پوائنٹ مل جائیں گے اگر آپ کا سیلری پڑھار وہ چوالیس اشاریہ چار نو ہے سیلری آپ کے پڑھار تو آپ کو تین پوائنٹ مل جائیں گے اور اگر آپ کی سیلوری چوالیس اشاریہ چار نو ہے تو آپ کو تین پوائنٹ مل جائیں گے اگر اس میں پوائنٹ میں کمی آتی ہے تو آپ پوائنٹ اپنے ایکسپیرینس سے اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں چھ پوائنٹ بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بالکل ایک آسان عمل ہے جس کے ذریعے آپ الیجبل ہو سکتے ہیں ورک ویزا کے لیے اور اس کے بعد آپ کی پی آر ہو سکتی ہے آپ کہتے ہیں وجہ کیا ہے اتنی آسانی کیوں کر دی گئی ہے آسانی کرنے کی وجہ جو ہے وہاں پر ورک فورس کی کمی ہے نوجوانوں کی کمی ہے کام کرنے والوں کی کمی ہے سکلڈ ورکر کی کمی ہے اور سکلڈ ورکر جو ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے ان کے اندر سکلڈ ڈال سکتے ہیں یہ خاصا جو ہے یہ پاکستانی ہیں یہ انڈینز ہیں بنگاو دیشی ہیں نپالی ہیں بھٹانی ہیں فلپینو ہیں جو اپنے سکلڈز کو نکھارتے بھی ہیں اور یہی کامیابی ہے کہ دنیا بھر سے آپ کو بلایا بھی جاتا ہے پاکستانیوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پر تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آسان کی جا رہی ہیں اور پھر پی آر کی لالچ بھی ہیں لالچ دے رہے ہیں اور کیا ہے کہ آپ کو پی آر دے دیں گے تو آپ لوگ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں جہاں تک بعد آپ نے آخری سوال جواب دے دیتا ہوں اور آپ نے جو کہا ہے کہ ٹریبل ان ٹیورزم اکورس تو آپ کو میں نے بتا دیا ہوا ہے کہ وہ آن لائن ہمارا چل رہا ہے آپ اس میں ایڈیپشن لے سکتے ہیں آل موسٹ ابھی دس اکتوبر کو شاید وہ کلاس نئی کلاس شروع ہو رہی ہے تو دس اکتوبر نو اکتوبر کو یہ بیزہ شروع ہو جائے گا اس میں فوراً اپنی اسسمنٹ کروائیں اور فوراً اس کے اندر آپ آ جائیں اور جن لوگوں نے ایئر ٹیٹرین ان ٹیورزم اکورس کرنا ہے وہ دس اکتوبر سے اپنے آپ کو انڈرول کروائیں اور جن لوگوں نے آن لائن ارننگ کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے آج کل تو خرد کو زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کی ارننگ جو ہے وہ آپ کے ایکسپینس سے میچ نہیں کر رہی ہے آپ لوگوں کے ایکسپینسز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں ڈیلی بیس کے اوپر اور ابھی میں سن رہا تھا پانچ روپے اور بڑھ گئے ہیں بجلی کے اوپر تو اس کو میٹ کرنے کے لئے آپ کو آن لائن ارننگ پہ کام کرنا پڑے گا وہ بھی آپ آن لائن ہمارے آفیس سے لے سکتے ہیں بہت آسان ہے لینا بھی آسان ہے اسے کرنا بھی آسان ہے اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی آسان ہے لیکن آپ کا ایک ذریعہ شروع ہو جائے گا اگر آپ پانچ ڈالر بھی شروع کرتے ہیں کمانا تو نوٹ بیڈ اس کو آپ اوپر لے کے جائیں تو اسے کوئی لیمٹ بھی نہیں ہے یہاں پر لوگ پاکستان کے اندر آپ کے سامنے آپ لوگ شرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ کروڑ روپے کمان رہے ہیں اور وہ سچ ہے سب وہ سب سچ ہے کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں اگلی ویڈے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ